اسلام علیکم بولیوز ہیڈ کوارٹس میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں سید رزید اور میں ہوں آمنا اکرم ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن میں بات ہوگی مارچ پھر روا دوان مارچ مخالف استدام مسترد شہید ارشت کی ورسہ کرم میں بڑا ڈکیت مارا گیا اور بانوے کی یاد کسے آئے حقیقی ازادی مارچ دوبارہ اپنی منزل کی جانب ہے روا دوا مارچ آج وزیر آباد سے گجرات پہنچے گا کافلے کی قیادت شاہ محمود قریشے کر رہے ہیں گجرات میں تین مقامات پر مارچ کا استقبال ہوگا رہنماؤں سمیت کھیلانی بھی پرجوش ہیں شام ساڑھے چار بجے عمران خان شرکہ سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے سن خیبر پختونخواہ بلوچستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمی سمیت ملک بھر سے کافلے منزل پر جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں ملک کے طول و عرض سے کافلے عمران خان کو راولپنڈی پہنچنے پر جوائن کریں گے کپتان کمیشن قوم کی حقیقی اصادی کپتان کے حوصلے بلند کھلاری بھی ہر ساسش ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہیں حقیقی اصادی مارچ کا کافلہ نئے اصم سے رمادبہ ہیں کپتان گولیاں کھا کر بھی جھکنے کو نہیں تیار کچھرات میں عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے لائک شہر میں گلی گلی کپتان کے نارے کافلے کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگ جمع شہ محمود قریشی کی قیادت میں مارچ آج وسیر آباد سے کچھرات پہنچے گا عمران خان شام ساڑھے چار بجے شرکہ سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے کھلاریوں کا جوش آسمان پر پہنچ گیا حوصلہ پہاڑوں جیسا شہ محمود قریشی نے کہا عوام نے قوف کے بت توڑ دیئے ترقی کی رہ پر چلنا ہے تو سب کو قانون کے ماتحد کرنا ہوگا برطانیہ کی عدالت نے جو شباز شریف صاحب کی کوشش تھی وزیراعظم پاکستان کی کہ انہیں حکم انتنائی مل جائے سٹی آرڈر مل جائے اور انہیں مزید محلت مل جائے انہوں نے ان کی اس ترخواست کو مسترد کر دیا گوچرا سے عصد عمر کی قیدت میں مارچ اٹوبر ٹیک سنگھ پہنچ گیا عصد عمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کپتان اپنی افعام کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا عمران خان پر حملہ ہوا چیف جسٹس صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اپنی قوم کا کپتان نہیں بلکہ پائیس کروڑ کی اس غیرت مند قوم کی امید ہے اس پر قاتلانہ اعمل ہوتا ہے سازش کی طرح کولیاں چلائی جاتی ہے اور فرم مرد ہے اور کھڑا ہو کر پھر کہتا ہے میں سج بلوں گا میں پیچھے نہیں اٹھوں گا سیند، خیبہ پختونخواہ، بلوچستان، گلگت پلتستان اور آساد کشمیر سمیت ملک کے طول اور سے بھی کافلے اپنی منصل پر جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اگلے ہفتے کپتان پنڈی میں ہوں گے پورا پاکستان ان کے ہمراہ ہوگا تحریک انصاف پاکستان کے حقیقی آزادی مارچ کا دوسرا روز پی ٹی آئے کے چیرمن عمران خان کی زیر صدار زمان پارک میں پارک میں مشاورتی اجلاس جی ٹی ایس چاک میں بڑی سکین پر چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب نشر کیا جائے گا یاسمین راشد کنٹینر پر پہنچ گئی ہیں کیا صورتحال کیا ہے جانیں گے ہمیں کمالیاں سے اپ ڈیٹ کریں گے ویس ستار مہین زبیر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی ٹی ایس چاک سے جبکہ گلزار مدینہ چاک پر کیا صورتحال ہے یہ ہمیں بتائیں گے اسامہ دورانی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہین زبیر سے مہین زبیر جی ٹی ایس چاک پر آج خان صاحب کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب دکھایا جائے گا کیا صورتحال ہے تیاریاں مکمل ہیں جبکل عمران خان کا خطاب جو ہے وہ گجرات کے اس پوائنٹ یا نی کے جی ٹی ایس چاک پر ان کا خطاب بڑی سکین پر دکھایا جائے گا اور اس خطاب کے حوالے سے جو انتظامات ہیں یہاں پر ان کو مکمل کیا جا چکا ہے ورکرز نماز جمعہ کے فوراں بعد ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر رخ ہو چکا ہے جو یہاں پر آ کر خواتین بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہے ہیں اور اپنی جو جگہ ہے وہ ابھی سے فل کر رہے ہیں آپ کو کیمرہ میں دکھائیں گے یہ ایک بڑی سکرین سامنے نصف کی گئی ہے جہاں پر عمران خان کا خطاب نشر کیا جائے گا اور ایک اور سکرین جو ہے وہ نشر کی گئی ہے تو گزشتہ روز بھی کچھری چوک پر دو سکرینیں نصف تھیں آج گجرات کے جی ٹی ایس چوک پر بھی عمران خان کے اس خطاب کو سنانے کے لیے جو دو سکرینیں جو ہیں وہ نصف کی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بلند امارتوں پر کیمرہ میں نوید دکھائیں گے تو پولیس کے جو کمانڈوز ہیں وہ بھی تائنات ہیں اور پوری سیکیورٹی جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو دی جا رہی ہے اگر آپ کو مزید لیف سائیڈ کا فریم دکھا سکیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لانگ مارچ کا جو کنٹینر ہے وہ شام احمود قریشی کی قیادت میں جی ٹی ایس چوک پہنچے گا اور ورکرز جو ہیں وہ دور دراز علاقوں سے اب سے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے تو صرف امران خان کے خطاب کا جو آج شام کو یہاں پر بڑی سکرین پر نشر کیا جائے گا اسامہ دورانی اس وقت کنٹینر کے ہمراہی موجود ہیں گلزار مدینہ چوک تک پہنچے ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں اسامہ بتائی گا اس وقت کہاں تک پہنچا ہے کافلہ کون کون اس کنٹینر پر موجود ہے اسامہ اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائی گا اس وقت مارچ کہاں تک پہنچا ہے اور کنٹینر پر کون کون سے رہنما اس وقت موجود ہے یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور جس میں بچے ہیں بوڑے ہیں خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے اور مرکزی قائدین جو ہے وہ کنٹینر پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا دوسرا مرحلہ شروع ہونے لگایا کیا کہیں گی اس پر آپ دیکھیں میرا خیال ہے کل وزیر آباد کا جوش و خروش دیکھنے کے بعد ہمیں بالکل فکر نہیں ہے لوگ باہر نکل رہے ہیں خان کے موقع پہ ساتھ پہ ساتھ ہیں اور انہیں پتا ہے کہ خان صاحب ہر روز رات کن سے بات کریں گے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جب جائیں گے کہ کتنا بڑا کٹ ہوا ہے یہاں گجرات کے اندر بھی آپ نے سنا جو کارکنان ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کارکن پہنچ چکے ہیں اور اپنے قائد عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر بیتاب ہیں دیکھر قائدین جو ہیں وہ بھی کنٹینر پر موجود ہیں کافلے کے ساتھ ہمارے نمائندے ہمارے بیروہ ہیڈ اویس ستار موجود ہیں ان سے مزید جان لے تھے کہ اس وقت ان کے سامنے کیا محول ہے اویس بتائیے گا آپ کافلے کے ہمراہ ہیں اور اس وقت کمالیاں میں ہیں کیا محول دیکھ رہا ہے آپ جی اویس آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں آپ اس وقت کافلے کے ہمراہ ہیں آپ محول کیسا دیکھ رہے ہیں جوشو خروش کیا ہے اس وقت جی بلکل یہ کافلہ ہے حقیقی ازازی مارک کا دوسرے مرلک آج پہلا روز تھا ٹوپا ٹیکسین کی تحصیل ہے گوجرہ وہاں سے آج آغاز کی صد عمر نے قیادت کی اس کافلے کی اور جہاں جہاں سے کافلہ گزر ہے لوگ پھلو کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں بلانہ استقبال ہو رہا ہے مطرف جگوں پر استقبال جاں کیا پسر گئے لیکن ساتھ کے کارکروں نے عام امام نے لوگ کو زیادہ پر جوش ہیں بڑا جوشہ خروش دیکھ رہے ہیں مارے لوگوں میں پہلے یہ کافلہ گوجرہ آگیا گوجرہ سے دوبر دیکھ سنگ گیا وہاں پر صد عمر نے پراپل ایک اوامی اجتماع سے کتاب کیا بڑی تعداد تھی خواہ تھے بچے تھے پورے تھے لوگ موجود تھے آئے ہوئے تھے پہلے خان کو سنننے کے لیے خان کے سپائیوں کو کارکروں کو سنننے کے لیے اب یہ کافلہ اس ٹائم رجانہ کلوس کر چکا ہے ایک مالیہ کے قریب ہے رستے میں ٹریفک جام ہے کافلہ ہے کافلہ میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی شامل ہیں گاری ہیں وہ زیادہ ہیں اور ملک بھئے کی طرح پشاور سے بھی روزانہ کی بنیاد پر کافلی حقیقی آزادی مارس میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں کپتان کے کھلاریوں کا جوش و جذبہ اروج پر ہے مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کے رمائندہ نواب شید جی نواب شید جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پشاور سے روزانہ کی بنیاد پر کافلے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روان دماء ہے اور میرے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کے لیڈر آسیم صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی کتنا جوش و جذبہ ہے دوبارہ جو لانگ مارچ کی کال دے دی ہے خان صاحب نے اور کیا کہیں کارکنان میں کافی جوش و جذبہ ہے اور جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد آؤں گا اور آپ سب لوگوں نے آنا ہے تو انشاءاللہ وہ تو ایک عوام کا سمندر اور کارکنان کا سمندر خان صاحب کے پاس جائے گا اور مارچ کی شکل میں لیکن یہ آج ہم جا رہے ہیں ہمارے سو ڈیٹھ سو دو سو کارکنان ہم جائیں گے اور ٹیکس لاب پر جو اسلام آباد کی انٹریز ہیں اس کو ہم بلوک کر رہے ہیں یہ کیپی کے مختلف اسلاس سے تقریبا دیٹھ دو دو سو لوگ آئیں گے اور اسلام آباد کی مختلف انٹریز اس کو بند کرنے کے لیے وہ وہاں پر ڈیوٹیاں دیں گے چوبیس گھنٹے ہم لوگ ڈیوٹی دیں گے اور انشاءاللہ یہ امپورڈڈ حکومت جب تک ہینڈز اپ نہیں ہوتی مصطفی نہیں ہوتی ہماری یہ سٹرگل جاری رہے گی کراچی کی بات کریں تو تحریک انصاف نے کراچی کے تمام ٹاؤنز میں کیمپس لگانے کا اعلان کر دیا کیمپس میں چار مطالبات رکھے گئے ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتا ہے ہمارے نمائندے سلاہ الدین سے چونکہ اس وقت بلال غفوار کے حمراہ موجود ہیں جی سلاہ الدین بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی جانب سے شہر کے تمام ٹاؤنز میں کیمپس لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے ان کیمپس کا کیا مقصد ہے کیوں لگائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کراچی کے صدر بلال غفوار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارا حقیقی آزادی کا جو مارچ ہے وہ اپنے فیصلہ کن مارکے میں پہنچ گیا ہے فیصلہ کن لمحے میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک میں جو افراد تفریح اور جو انتشار پھیلائے جا رہا ہے اس کا واحد علیہ کہ اس ملک میں جنرل الیکشنز کروائے جائیں پچھلے ہفتے خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ ہماری ریڈ لائن کروس ہوئی تھی اسی سسلے میں آج ہمارا اتجاج اور مظاہروں کا فیصل ٹو شروع ہو رہا ہے اور ہم ہر ٹاؤنز میں ایک آگائی اور رابطہ مہم کے لیے ہم کیمٹس لگا رہے ہیں پچھس ٹاؤنز میں میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے پورے پاکستان کے عوام کی یہ چار مطالبات ہیں کہ یہ چار جو چیزیں ہیں یہ اس کے حقائق اہم خبر دیں آپ کو حقیقی آزادی مارچ کا دوسرا محلہ کپتان متحرک ملاقاتیں اور اجلاس جاری ہیں مشاورت جاری عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں اہم مشاورتی اجلاس فباد چودری شملی فراز سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت اجلاس میں لانگ مارچ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ملکی مسائل کا واحد حل فوری طور پر شفاف انتخابات ہیں عمران خان حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر انتقامی کاروائیوں پر تشفیش کا اظہار مشاورتی اجلاس میں عمران خان کی آج کی تقریر کے حوالے سے اہم نقاط پر بھی گفتگو ہوئی ہے ایسی حالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی اخلاق باجواسی اخلاق کیا تفصیلات ہیں جی بکو پاکستان تحریکی انصاف کے چیزن عمران خان کی دیرستار زمان پارک میں پارٹی کا جو مشابتی اجلاس ہے وہ جاری ہے اور اس حوالے سے اجلاس میں شملی فراز طریقہ انصاف کے مرکزی رہنماؤ فوات جو دیر سمیت دیگر جو ہیں وہ اس اجلاس میں مجلور تھے اور اس اجلاس میں جو ہے وہ عمران خان کی تقریر کے حوالے سے اہم نقاط پر گفتگو کی گئی جبکہ جو حکومت کی جانی سے انتقامی کاروئیاں جاری ہیں اس پر بھئی اظہار تشویش کیا گیا ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریکی انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مسائل کا واحد حل جو ہے وہ صفاق عام انتخابات میں ہی ہے اور جب تک صفاق عام انتخابات نہیں ہوگے پاکستان مسائل کی دلدل میں بسا رہے گا ایک اور اہم خبر دیں کہ آپ کو علی امین گنڈاپور نے سات مقدمات میں سفری زمانت حاصل کر لی ہے پشابر ہائی کوٹ ڈیڑا بینچ نے علی امین گنڈاپور کی زمانت منظور کی ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے وقیل غلام محمد عدالت پیش ہوئے علی امین گنڈاپور کے خلاف تین مقدمات میں وارنگ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اب اہم خبر آ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو سفری زمانت دے دی گئی ہے سات مقدمات میں پشابر ہائی کوٹ ڈیڑا بینچ امین گنڈاپور کی زمانت منظور کی ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے وقیل غلام محمد عدالت میں پیش ہوئے امین گنڈاپور کے خلاف تین مقدمات میں وارنگ گرفتاری بھی جاری کیے گئے تھے اور اب سات مقدمات میں انہیں سفری زمانت دے دی گئی ہے لاہور ہائی کوٹ نے پیچھے ایک لانگ مارچ فوری رکوانے کی استعداد مسترد کر دی وزارت داخلہ پنجاف کے چیف ہوم سیکٹریز اور آئی جی کو نوٹس جاری جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو آرٹیکل سولہ کے تحت پرامن احتجاج کا حق ہے لانگ مارچ فوری رکوانے کی استعداد مسترد پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق قرار لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے حقیقی اصادی مارچ کے خلاف درخواست سمات کے لیے منصور کر لی انجمن تاجران کی درخواست میں وزارت داخلہ چیف سیکٹری پنجاب ہوم سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا کیا ہے اور موقع فخت دیار کیا گیا ہے کہ سیاسی جلسوں اور لانگ مارچ سے قومی تجارت اور تاجر خطرے سے دو چار ہیں معاشی صورتحال کے پیش نظر اگر لانگ مارچ کو نہ رکا گیا تو ملک میں افراد تفریقی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے عدالت نے درخواست کے حتمی فیصلے تک پی ٹی آئی کا لانگ مارچ فوری روکنی کے استعداد مسترد کر دی جسس جواد حسن نے کہا کہ احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہوتا ہے ترخواست کسار کیسے متاثرہ فریق ہے مریم نواز کے جلسے سے متعلق بھی فیصلہ دیا تھا جن کو ہدایت کی استعداد کی ہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے عدالت نے چودہ نومبر تک کے لیے مسیح سماعت ملتبی کر دی سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نومبر ون